بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی مزدار قسم کا دلیہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دلیہ اور مزدار میں ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ دلیہ دودھ والا دلیہ جو ہے وہ مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو بیمار ہوتے ہیں اور جن کو یہ دلیہ کھانا پڑتا ہے تو ان سے پوچھیں کہ وہ اس کو مزدار کہیں گے یا نہیں کہیں گے لیکن دلیہ مت میں وہ دلیہ نہیں بنا رہی ہوں آج میں بہت ہی مزدار سا ایک سپائسی سا دلیہ بنا رہی ہوں جس میں دالیں بھی شامل ہوں گی چاول بھی شامل ہوں گے مسالے بھی شامل ہوں گے اور یہ اتنا مزدار ہوگا کہ جیسے حلیم ہے آپ ایسا سمجھیں اس کو کہ آپ حلیم کھا رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اچھی ڈش ہے ایک ہلذی بھی ہے بچوں کو بھی پسند آئے گی اور کیونکہ اس میں سارے دالیں ملی ہوئی ہیں چاہیں تو گوشٹ بھی شامل کر سکتے ہیں میں گوشٹ نہیں ڈال رہی لیکن یہ بلکل حلیم جیسا ٹیز دے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیکن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے تو جو مین انگریڈینز ہے اس کے اس میں دلیہ شامل ہے تو ہم نے دلیہ لے لیا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے مون کی ماش مسور کی دھولی ہوئی دال لے لی ہیں تھوڑ تھوڑی لے لی ہیں چینی کی دال ہے اور کچھ چاوے لے لی ہیں اور ہم نے ان کو ساف کر لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہسپے زائی کا نمک سکھا دھنیا پیسا ہوا ہلدی پاورڈر مرچ ہسپے زائی کا ادھڑا مرچ زیرا اور کالی مرچے ہیں وہ ہم درکے میں بھی ڈالیں گے اور یہ اس میں بھی جائے گی اور پیسا ہوا گرم مسالہ ہے جو کہ اس کے پکتے ہوئے بھی شامل کریں گے اور بعد میں بھی اس کو ڈالیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس پیاس ہے تمارٹر کاٹ لیا ہے ہم نے لسن اور ادھرک کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے آلو اور حلی مرچے ہیں لیکن ہم ان کو بعد میں کٹیں گے کیونکہ آلو کالے پرچھتے ہیں ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے پیاس ڈال لیا ہے اور فلیم کو آن کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے ملہ الرحمن رحیم پیاس ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم پیاس کو براؤن کریں گے اور اس کے علاوہ جو ڈالیں اور چاول ہیں وہ ہم نے صاف کر لیا تھے اب ہم اس کو دھو کر بھگو دیتے ہیں اللہ الرحمن رحیم پیاس ہماری براؤن ہو رہی ہے اور دالوں کو ہم نے دھو کر جو ہے وہ بھگو لیا ہے چاول بھی اس میں شامل ہیں تو وہ جب تک پیاس ہماری براؤن ہوتی ہے آپ میرے چینل کو جنلی سے سبسکرائب کرنے اور بیل آئٹن کا بڈن دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور کمنٹس دیتا ہے بہت سارے میرے جو دوست احباب ہیں ان کے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ اچھا کر رہی ہیں اور یہ اچھا لگا ہمیں یہ اچھا لگا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا سب کا شکریہ جنہوں نے میری ویڈیوز کو پسند کیا اور لائک کیا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مجھے بہت اچھا لگے گا اور اس کے علاوے یہ کہ میں ایک خاصتے ویڈیو گراتی ہوں اور ایک خاصتے کھانا پکاتی ہوں تو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں تھوڑی سٹیکس ہوتی ہیں مارک کر دیجئے گا پیاز ہو رہی ہے ہماری براؤن آپ اس جش کو بنایئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی سلاد اور رائتے کے ساتھ کھائیں چٹن بنا لیں تو گرمیوں میں اچھی لگتی ہے اب ہماری پیاز ہو چکی ہے براؤن اب ہم اس میں لسن ادرک ڈال دیں گے لسن شامل کر دیا ہے میں اس میں ڈالتے ہوں اس لیے نہیں دکھا تک کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک خاصتے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور ابھی میرا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور اب ہم اس میں تماتر ڈال رہے ہیں تھوڑا سا بھینے گے پھر ہم اس میں مسالے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تماتر کو کم اس کم ہم نے دو منٹ گھون لیا ہے اب ہم اس میں اپنے مسالے جو ہیں وہ سارے شامل کر دیں گے اور مسالے کو بہت اچھا سا بھون لیں گے چاہیے تو تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس میں پہلے ہی اسے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ مسالے جو ہوں وہ جلنا جائیں اس کو بہت اچھا سا بھون لیں گے ابھی مسالہ اچھی طریقے سے بھون جیا ہے اب اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی جو ہے آپ نے اچھا خاصا اس میں ڈالنا ہے ہم نے تقریباً اس میں 8 گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ ہماری دالے اور دلیا جو ہے ابھی تو دلیا شامل نہیں کرنا ہم نے کچھ دیر میں کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور ہم اس میں مزید پانی نہ شامل کرنا پڑے کیونکہ اگر آپ دالوں کو پکتے ہوئے یا چاہلوں کو گرم پانی میں اگر آپ کو لگے کہ کم ہے اور آپ اس میں مزید تھنڈا پانی ڈالیں تو وہ گلنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کو تو اس کے لیے ہم پہلے سی دیکھ لیں کہ ہمیں کتنے پانے کی ضرورت ہے تو اب ہم اس میں اپنی ڈالیں اور چاول شامل کر دیں گے حرمان رحیم اس میں ہم نے ڈالیں اور چاول شامل کر دیئے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں اُبال آئے گا تو ہم اس کو بہت ہلکی آنچ پر رکھیں گے ان کے بہت اچھا سا گلنے تک حرمان رحیم اس میں بہت اچھا سا اُبال آ گیا ہے فرین کو ہم نے بہت ہی ہلکا کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اس کے گلنے تک ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے بہت ہلکی سی آنچ پر ملہ رحیم پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے اس سپائسی دلیے کو پکتے ہوئے تو اب ہم اس میں جو ہے اپنا دلیا شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے دھو لیا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ رحیم ہم نے اس میں دلیا شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو پھر سے ڈھک دیں گے اور فلیم اتنا ہی کم رکھیں گے جتنا پہلے تھا ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور اب ہم آلو کٹ لیتے ہیں ہم نے دھو کر اچھی طرح اور چھل لیا تھا اور اب اس کو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ ہم کچھ دیر میں اس میں شامل کر دیں گے حرمان رحیم ہمیں دلیا ڈالے ہوئے بھی تقریباً دس سے بندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں ہم نے اس میں آلو شامل کر دیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو بہت زیادہ پکانا ہے بلکل گھولا ہوا ہونا چاہیے اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو اور ہم اس کو مزید ڈھگ کے پھر پکائیں گے آلو ڈالے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں اور ایک اور بات کہ آپ اس کو چمچ بیچ میں بار بار چلاتے رہیں کیونکہ اس کے نیچے سے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہ چھپکتا ہے ریچکل کے ساتھ تو آپ پانچ دس منٹ کے بعد اس کو ہلکا سا ہلا دیں اور پھر اس کو اسی طرح ہلکی آلو پر پکنے کے لئے رکھتی رہیں بس اور جب یہ پک جائے گا تو ہم اس کو تڑکہ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت اچھا سا دلیا ہمارا تیار ہو جکا ہے اور ہم نے اس میں تڑکہ بھی لگا دیا ہے لسن کا تو اب ہم اس کو بریٹ میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ٹیسٹ بھی کیا ہے ذائقہ بھی بہت اچھا ہے آپ بھی کھائیے گا اور کمیٹس کیجئے گا کہ کیسا بنا اور شکر بھی بہت اچھی ہے اس کی دل کر رہا ہے کھانے کا ابھی میں اس کے ساتھ پیاس وغیرہ ٹیمارٹر کاٹوں گی اور اگر آپ اس کے ساتھ پیاس پرائی کرنے تو زیادہ اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا آپ کو تو لال چٹنی بنائیں لسن کی اور پیاس کاٹیں اور اس کے ساتھ چمچ کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ حافظ